اگر ڈاکٹر آفیہ ٹیرینس تھی تو اس کا چھوٹا بچہ چھے ماہ کا کیا وہ بھی ٹیرینس تھا اس وقت اس کے دو بچے پانچ سال کی مریم اور چھے سال کا احمد کیا وہ بھی ٹیرینس تھے خدا کا واسطہ کوئی بولتا ہی نہیں ہے اور حکمران جو ہے وہ خموش گنگے بہرے اندے بنے ہوئے ہیں ٹرمپ ہے اس ہے جو آپ چاہیے کس انسانیت کی بات کرتے ہو تم کس موزے بات کرتے ہو کونسا انسانیت کے اوپر تم نے ریم کھایا ہے تم نے عراق ہو جارا اور بعد میں تمہارا جو ٹونی بلیئر تھا وہ کہہ دیا اس نے کہا ہمیں وہ بالکل غلط انفرمیشن تھی وہاں پہ کوئی اس طرح کے خطرناک وہ جو تھے کیمیہی اتھیار نہیں تھے تو ڈو مرنا چاہیے تمہیں ڈکٹر آفیہ صدیقی کی قید کے خلاف پاس بانڈ ڈیموکریٹک پارٹی اور آور سید پاکستان سیٹیزن سالیڈیلٹی نے لاہور پریس لب کے سامنے احتجاج کیا احتجاج میں ڈکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے امریکن کاؤنسلیٹ کو یاد داشت بھی پیش کی گئی انسانی حقوق ونگ کے ڈیریکٹر عبداللہ منصور نے کہا بڑے دکھ کی بات ہے کہ امران خان نے ووٹرز کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ڈکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کا کہا لیکن حکومت میں آگر اخموشی اختیار کر لی اس وقت پاکستان میں ڈکٹر آفیہ صدیقی کے خاندان سمیت کسی بندے کو کوئی علم نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر چکی ہے اور اگر وہ زندہ ہے تو کس سال میں ہے اس کی صحت کیسی ہے اس کی دماغی صحت کیسی ہے کسی کو کچھ علم نہیں ہے آج سے تقریباً چالیس بٹالیس مہینے قبل اس کا فون پہ رابطہ ہوا تھا اس کی والدہ سے وہ چوہتر سال کی والدہ ہے اس کو ڈیابیٹک بھی ہے اس کو بہت سارے مسائل ہیں بوڑی عورت ہے اور دکھ اس کا کرو کہ اس کی بیٹی سے چار سال پہلے فون پہ رابطہ ہوا جیل سے اور چار سال کے بعد اب تک کوئی رابطہ نہیں ہے ڈاکٹر آفیہ کو یہ بھی علم نہیں ہے وہ کبھی اپنے بچوں سے بھی نہیں ملی سترہ سال ہو گئے ہیں اس نے اپنے بچوں کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے اس کا چھوٹا بیٹا جو سلمان جس وقت اس کو کٹنیپ کیا گیا ڈاکٹر آفیہ کو وہ اسی وقت مار دیا گیا جب اس کو اٹھا کے پڑک کے پھینکا گیا ڈاکٹر آفیہ کو وہ گود میں تھا جب اس کو پھینکا گیا افغانستان کی کسی جیل میں تو اسی وقت وہ بیچارا چھوٹا سا بچہ وہ مر گیا سلمان یعنی اس کے حقوق کی پمالی کی انتہا ہے کہ اس کا چھوٹا بچہ قتل کر دیا گیا بھئی وہ اگر ڈاکٹر آفیہ ٹیررس تھی تو اس کا چھوٹا بچہ چھے ماہ کا کیا وہ بھی ٹیررس تھا اس وقت اس کے دو بچے پانچ سال کی مریم اور چھے سال کا احمد کیا وہ بھی ٹیررس تھے خدا کا واسطہ کوئی بولتا ہی نہیں ہے اور حکمران جو ہے وہ خاموش گنگے بہرے اندے بنے ہوئے ہیں تو مشرف سے لے کر نوازی زرداری خاکان عباسی زفراللہ جمالی اور ایئے صاحب جو ہیں انہوں نے سب سے زیادہ ہمیں دھوکہ دیا سب سے زیادہ امیدیں بڑھائیں اپنا ووٹ حاصل کیا اب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے خان صاحب نے ہمدردیاں لینے کے لیے ڈاکٹر آفیہ کی کمبین کی ووٹ حاصل کیا اور اس کے بعد بلکل خاموش دو سال ہونے کو آگئے ہیں ایک لیٹر نہیں لکھا یہ کئی بار کراچی گئے ہیں میں نے خود میں نے اس کے ساتھ خوشاکت خانم آسپیٹل میں کی کمپین میں حصہ لیا الطاف شکور صاحب نے جو پاسبان کے صدر ہیں انہوں نے حصہ لیا لیکن وہ ہمیں ذاتی طور پر خان صاحب جانتے ہیں لیکن انہوں نے ایک میسج کا جواب نہیں دیا ایک لیٹر کا جواب نہیں دیا ہم بہت پریشان ہیں ڈاکٹر آفیہ کے مطلق اب تو ہماری خان صاحب سے امیدیں بھی ٹوٹتی جا رہی ہیں کہ ان سے ہمیں کوئی امید وعاوستہ نہیں ہے شاید کوئی اور قوت اٹھے کوئی اور بندہ اٹھے تو ڈاکٹر آفیہ کے لیے کوئی لیٹر ہی لکھ دے اوورسید پاکستان سیٹیزن سالیڈائیٹی کے چیئرمن عظیم قصوری نے اپنے خطاب میں کہا کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے وہ کون سا ایسا جرم کیا ہے کہ سترہ سال سے قید کاٹ رہی ہے دنیا کے حقوق کی پاسداری کرنے والی تندیمیں کہاں سوئی ہوئی ہے ہم آفیہ صدیقی کے بارے میں دنیا کے سامنے اپنا اتجاج ریکارڈ کرائیں تاکہ ہمارے دنیا بار کے مسلمان ملک کے سربراہ وہ بھی اس چیز کو سننے کے سترہ سال کی جد و جد ہو چکی ہے اور آج تک ایک مسلمان بیٹی ایک ماں ایک بہن جو قیدو بند میں مبتلا ہے اس کے بارے میں سوچا جائے اور ہم اپنے پرائیم نیسٹر عمران صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کا بارے میں بہت جلد اپنی قوم کو اور دنیا بار کے جس طرح وہ یو این او میں خطاب کرتے ہیں اور دنیا بار میں ان کی ریٹنگ ہوتی ہے میں بھی چاہوں گا کہ اس کی جگہ پہ اسی مقام پر وہ خطاب جب بھی کریں آفیہ کا نام ضرور لیں مقرنین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈکٹر آفیہ صدیقی ہی نہیں انسانی قوق کے نام نہاتھ ٹھیکے داروں نے کشمیر، فلسطین، شام، عراق سمیت مسلم ممالک میں لاکھوں نہتی خواتین کو جنگ کے نام پر قتل کیا لیکن انسانی قوق کی تنظیمیں سوئی ہوئی ہیں مسئلہ ایک آفیہ بہن کا نہیں ہے یہاں پہ مسئلہ بہت سا ہے آپ فلسطین میں دیکھ لیں آپ شام میں دیکھ لیں عراق میں دیکھ لیں آپ کشمیر میں دیکھیں چیچین میں چیک کریں اب آپ آزربائیجان میں جا کے دیکھ لیں یہ ایک بیٹی بہن کی عزت تاتار نہیں کی ان لوگوں نے ان سہونیوں نے ان ظالموں نے جو حقوق کے بہت بڑے علمبردار بنے پھرتے ہیں یہ حقوق کے صرف اپنے حقوق کے علمبردار ہیں دنیا کو انہوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے آفیہ صدیقی کو اسی لیے یہ نہیں چھوڑے مجھے یہ بتائیں اس کا جرم کیا تھا کتنے فوجی مارے آپ کے انتے ہیں کتنی آپ کی عوام ماری اس نے جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا ان کے تو آپ پاؤں میں پڑ گئے ہیں جا کے ان کو کہتے ہیں جا کے ہم مائی باپ ہیں ان سے جا کے صلاح کر رہے ہیں بھئی اگر وہ جن کو کہتے تھے مٹی بار طالبان جو ہے ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں اگر ان کے ساتھ آپ کا یہ رویہ ہے کہ آپ جا کے صلاح کر رہے ہیں تو اس آفیہ صدیقی نے آپ کا کیا بھی گاڑا ہے مجھے صرف یہ پوچھنا ہے اور مجھے جواب چاہیے جایڈ و بوش کے برسا سے مجھے جواب چاہیے بلیل کرنٹن سے مجھے جواب چاہیے بارک آب آباما سے اور اب یہ جو اس وقت وائٹ الیفنٹ اس وقت بیٹھا ہوا ہے یہ جو ٹرمپ ہے اس سے جواب چاہیے کس انسانیت کی بات کرتے ہو تم کس مو سے بات کرتے ہو کونسا انسانیت کے اوپر تُو نے ریم کھایا ہے تُو نے عراق ہو جارا اور بعد میں تمہارا جو ٹرونی بلیر تھا وہ کہہ دیا اس نے کہا ہمیں وہ بالکل غلط انفرمیشن تھی وہاں پہ کوئی اس طرح کے خطناک وہ جو تھے کیمیای اتھیار نہیں تھے تو ڈو مرنا چاہیے تمہیں لگو انسانوں کے تم قاتل ہو سارے تم جتنے چالیس ممالک ہو سارے کے سارے لگو کھاندانوں کے قاتل ہو کیونکہ وہ صرف مسلمان تھے لیکن وہ وقت دور نہیں ایک وقت آئے گا تم ترسو گے انصاف کو لیکن تمہیں کوئی انصاف نہیں دے گا ابھی بھی یہ تم سمجھ جاؤ اس شعبات کو سمجھو اور ڈکٹر آفیہ صدیقی کو رہا کرو جتنے تُو نے بے گناہ طالبان کے نام پہ تُو نے دہشرگرد کے نام پہ اسلام آفہوبیا کے نام پہ جتنے لوگ پکڑے ہوئے سب کو چھوڑو نہیں تمہارا عشر جو ہوگا وہ پھر بعد میں دنیا دیکھے گی دنیا تم پہ توتو کرے گی تمہارے الہی پہ بھی توتو کرے گی اس لیے میرا تم سے مطالبہ ہے کہ ابھی تم ڈکٹر آفیہ صدیقی کو چھوڑو نہیں تو یہ احتجاج بڑھتا ہوا وائٹوز تک بھی جا سکتا ہے یہ بڑھتا ہوا برطانیہ تک بھی جا سکتا ہے یہ بڑھتا ہوا اسرائیل تک بھی جا سکتا ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ ابھی سے تم اپنا اس کا جو ہے تدارک کر لو ہم اپنی حکومت کو یہ یاد دلائیں کہ آفیہ صدیقی اس قوم کی بیٹی ہے بے گناہ بیٹی ہے جس کو ناحق سزا دی گئی یہ ہماری حکومت کی ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی واپسی کے لیے قیدیوں کے تبادلے کی شکل میں بندبس کریں وہاں پہ قانونی چارہ جو ہی کرنی ہے وہ کریں جو بھی طریقہ کار حکومت افیشلی اختیار کر سکتی ہے وہ اسے کرنا چاہیے پچھلے دو گھنٹوں سے یہاں ہر طبقہ فکر سے ایون کے بچے اور خواتین اور بچیاں وہ بھی یہاں پہ ہمارے اس احتجاج میں شریک رہی ہمارے ہم آواز رہی ہیں تو آخر میں ہماری جو ایکٹیویٹی تھی کہ ہم ایک میمورینڈم امریکن کونسل میں جمع کروائیں گے یہ میرے ہاتھ میں ہے میمورینڈم یہ ہم نے ایمیل بھی کیا ہے اور اسے ہم پوسٹ بھی کر دیں گے ہماری حکومت نے ہماری انتظامیہ نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ یہ ہم وہاں پہ ڈیلیور کر سکیں اس کا بھی ہمیں افسوس ہے ہم پرامن اور ڈیموکریٹک لوگ ہیں جمہوری لوگ ہیں ہماری سوچ مصبت ہے مصبت طریقے سے اپنی بات کو پہنچانا جانتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں لیکن آج یہاں پہ ہمیں میمورینڈم ڈیلیور نہیں کرنے دیا گیا اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں امریکن کانسل کو پوسٹ کر دیں گے ہم ان سے بھی ترخواست کرتے ہیں کہ وہ ان کے گھر میں ہماری جو ایک قیدی ہیں قیدیوں کے جو حقوق بنتے ہیں وہ ان کو اپنے جیل مینویل کے مطابق فراہم کرنے چاہیے اور ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس کا اچھا عمد جو ہے امریکہ کا وہ پوری دنیا کے اندر بلڈ ہو سکے تو ہم یہاں سے آپ اپنا اتجاد جو ہے اس کو وائنڈ اپ کریں گے اور میمورینڈم ہم انشاءاللہ پوسٹ کریں گے اور توکو رکھتے ہیں کہ ہمارے میمورینڈم کو پہنچایا جائے گا بالائی سطح پر اور انسانی کھوکی تنظیموں کو اپنے کردار پر نرنسانی کرنا ہوگی کیمرمین عبداللہ سلطانی کے ساتھ کلیم اللہ او چی وی لہور